ہلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز سیر اس طرح کرلاتا ہے کہ آنے والے اپیسوڈ میں آپ رکھیں گے ادھر نقش نائرہ سے کہتا ہے کس تو بھات ہے جو یہ لوگ ہمیں پتا نہیں سمجھ رہے ہیں مجھے پتا ہے ہمیں پتا کرنا ہوگا ہے ادھر نقش کہتا ہے کہ بڑی دادی آپ کیوں چندہ کر رہے ہیں مٹھائیاں ماں بنا لے گی رہا تب ہی دادی کہتی ہے اس کی کہ نہیں مٹھائیاں بہت سے ہی آئیں گی میں نے بھول دیا نہ اور تمہیں پتا ہے نہ کچھن میں کتنی کرمی ہے اور ایسے میں وہاں پر جا کر مٹھائی کیوں بنانی ہے اور میں نے ایک بار بھول دیا تو بھول دیا مٹھائی بہت سے ہی آئیں گی ادھر آپ دیکھیں گے سبھی لوگ ہوتے ہیں اور تب ہی نقش کہتا ہے ٹھیک ہے آگے ہم دیکھیں گے ایک ساڑی والا آجاتا ہے کہتے ہیں کہ چھوٹی ماں کہتی ہیں بھائیہ ہم نے آپ کو بلایا بہت دنوں بعد کچھ کھریداری کرنی تھی پہلے تو ٹائم ہی نہیں ملا تھا اور کچھ ہوا بھی نہیں تھا ایسا نا جس کے لئے کھریداری کرتے تب ہی چھوٹی ماں اور بھائیہ دونوں لوگ ساڑیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ ساڑی والا کہتا ہے ہاں جب بہرانی تھی تو رو جاتے تھے ہم بہت دنوں بعد آئے ہیں بہرانی رو ساڑیاں کھریداری جب تر ادھر ناہرہ اور ناکش کہتے ہیں ارے واہ ساڑی خریداری چیز جا رہی ہیں ماں اور باپا آپ لوگ بھی ساڑی اپنے لئے کھرید لو کچھ تب ہی ادھر اکشرا اور نیتی کہتے ہیں نہیں میرے پاس ہے اکشرا کہتے ہیں میرے پاس سوٹ رکھا ہوا ہے نیتی کہتا ہاں میرے پاس بھی ہے ادھر ناکش کہتا ہے کہ ارے آپ لوگ خرید کیوں نہیں رہے ہو اور پتا ہے ممہ کو تو یہاں کی ساڑیاں بہت پسند ہے وہاں تھی تو کہتی تھی کہ مجھے وہاں کی ساڑیاں پسند ہے تب ہی ناہرہ کہتی ہے اور جب یہاں ہے تو آپ خریدی نہیں رہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آرہا جب ممہ کو یہاں کی ساڑیاں اتنی پسند تھی تو یہاں سے کسی نے وہاں پر بھیجی کیوں نہیں اور تب ہی چھوٹی ماں کہتی ہے ارے جب وہ پہنتی ہی نہیں ہے تو کیوں پہنتے اور ویسے بھی جیسا دیس ویسا بھیج ادھر بھابی ماں پریشان ہوتی ہے نقش کی باتوں سے کہ وہ بار بار فوز کر رہا ہوتا ہے اور ادھر تب ہی ساڑھی والا کہتا ہے کہ بہورانی آپ پسند کر لیجے بھابی ماں کے لیے ساڑھی اور تب ہی نرتک اور اکشراتوں نے لوگ سوچے لگتے ہیں اور ادھر تب ہی نقش رائرہ سے کہتا ہے کہ تمہیں کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کچھ تو بات ہے اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں کہتے ہیں نائرہ کی ہیلپ کرا دیجئے ماں آپ بھی اور وہ لوگ کام سے وہاں سے نکل جاتے ہیں ڈکو اور نائرہ کو شک تو ہوئی جاتا ہے لیکن وہ بات نہیں سمجھ پا رہا ہے ادھر اکشرہ بہت ہی پریشان ہے کہتی ہے کل وہاں پر نہیں جانا چاہتی میں نہیں چاہتی کہ بابی ماں کو میری قارن اور برا لگے لیکن اگر نہیں کہے تو بھی برا لگے گا ادھر آپ دیکھیں گے یہ سنجو کو فون کرتا ہے سنجو کو لگتا ہے نقش نے کیا تبھی کہتی ہے تم یش تم ہو اچھا بتاؤ اتنی رات میں فون کیوں کیا تبھی یش کہتا ہے وہ آپ کا حال جال پوچھنے کے لیے لائٹ تو نہیں گئی تبھی سنجو کہتی ہے آج نہیں گئی لیکن میرے سارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آرہا کل کیا پہتے ہیں تبھی یش کہتا ہے میں کچھ کر سکتا ہوں دوسرے دن یش سنجو کے لیے تی شیٹ لاتا ہے اور سنجو دیکھتی ہے کہتی ہے یہ تمہیں کہاں سے ملی اور اتنے صبح کہاں سے لے آئے تبھی یش بتاتا ہے اس کا ایک فریڈ ہے اس سے لے کر آیا ہوں اس کی شاپ ہے اور میں نے کہہ دیا ہیلپ کے بدلے ہیلپ میں اس کے نوٹس بنا دوں گا یہ بعد سنجو کو پتا چلتی ہے تو سنجو کہتی ہے سو سویٹ تم نے میدھے لیے اتنا کچھ کیا اور یش کو گلے لگا لیتی ہے یہاں آپ دیکھیں ہمیں بھاو جی نہ 42 چھوٹی ماہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ سب اللہ وہاں پر آ جاتے ہیں پونستے ہیں کرشمہ سے لڈو تیار ہے دنے بول دیئے تھے کرشمہ کہتی ہیں ہاں لڈو تو آبی گئے یہ دیکھیں نا بھا بھی ماہ بھا بھی ماہ کہتی ہیں اتنی جد دی لڈو آبی گئے اس لڈو بلے میں اتنی جلدی چلتی لڈو بنا دیئے تبی کرشمہ کہتی ہیں یہاں میں نے رات میں اور ادھر بس پیکنگ کرنی ہے تب ہی نقش اور نائرہ کہتے ہیں نقش کہتا ہے کہ وہ ماں کر دے گی باقی کے کام تب ہی باؤ جی کہتے ہیں نہیں وہ دونوں کچھ نہیں کریں گے تب ہی اکشہ کہتا ہے ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اتنے دنوں بعد یہاں پر آئے ہیں اس لئے ہمیں یہاں کے تو ترکیوں پتہ نہیں ہیں ادھر تب ہی دونوں لوگ سنستے ہیں نائرہ اور نقش کہ یہاں تو کوئی کچھ بتائے گا نہیں ہمیں لگتا ہے نانی کہاں جانا ہوگا اور یہ دونوں لوگ کہتے ہیں ہم لوگ نانی کہاں چلے جائیں اور وہاں پر انبیٹیشن بھی دی آئیں گے تب ہی کہتا ہے کہ مٹھائی مٹھائی پیک کرنے کے لئے نقش ماں سے کہتا ہے لیکن وہ نہیں کرتی اس کی بھابی ماں کہتے ہیں یہ لوگ یہ لے جاؤ تو نبے ادھر کرشما نائرہ کرشما اور چھوٹی ماں سبھی لوگ کہتے ہیں کہ اکشرا اور نائرہ سے آپ نے ویسے ہی بہت حرک کر دی جو کام کرنا تھا وہ تو آپ نے کری دیا نا مٹھائی بنانا آپ نے رات پر جک کر اتنی ساری مٹھائیاں بنائیں اور اتنے ہاتھوں سے اور چھوٹی ماں کہتے ہیں اکشرا تمہارے ہاتھ تک درد ہو رہا ہوں گے اب تم جاؤ آرام کرلو جا کر ادھر آپ دیکھیں گے نقش نائرہ اور یش پہنچ جاتے ہیں اپنی نانی کے گھر وہاں پر سبھی لوگ ہوتے ہیں تبھی نقش کہتا ہے ہم کل کے لئے آپ کو انوائٹ کرنے آئے کل ہمارے ہیں پیکٹری کھلنے والی ہے اس کا ادھر گاٹن ہے وہ بھی دردہ جی کے نام سے یہ بات سنکر سبھی لوگ بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں اور تبھی کہتے ہیں ہم جدور آئیں گے لیکن ویشنبر کہتے ہیں کہ چلو ہم آپ کے لئے کچھ مٹھائی بناتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں نانی بنائیں گے ہم آپ ان کا ساتھ دیں گے اور شورد کہتا ہے اور وہ بڑی نانی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے ان سے کہتا ہے بڑی نانی آپ بتائیے نا سب کو یہی لگتا ہے ہم لوگ ابھی چھوٹے ہیں آپ بتائیے نا وہ بڑے ہو گئے ہیں سب کو سمجھ سکتے ہیں تبھی وہ کہتے ہیں ہاں سب کو سمجھ سکتے ہیں تبھی ناشت رہتا ہے تو بتائیے نا کہ آخر کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ جب سے ہم آئے ہیں یہاں پر پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ددہ جی کے جانے کے بعد سے اور جب کیپ ٹاؤن گئے تھے اس کے بعد سے کچھ نہ کچھ تو بدل گیا ہے آپ پتائیے نا دھرید ان کی بڑی نانی کہتی ہیں ہاں بدل تو گیا ہے لیکن سمیں کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا اور جب سمیں ٹھیک آئے گا تو تم لوگ کو سب کچھ سچ پتا چل جائے گا لیکن میں جانتی ہوں سب بلکل ضرور ٹھیک ہو جائے گا تو فرینڈز ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر لائے آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بوگی فرینڈز بابا پھر میرے نیکس ویڈیو میں